بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خدا جو نہائیت مہربان اسے نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا السورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی اللہ تقغو فی المیزان کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بیچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غیلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّابِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَعْرِجٍ مِن نَاعُ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا رمہ کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات با برکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتی ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُو مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُو لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَإِذَنْ شَقْقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا حولنات دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْ بِهِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گُنحگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بے رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَا فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اسْتَبْرَقٍ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِیْهِنَّ قَاصِرَاتُ قَرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں میوے اور گھجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الحِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَى غَفْرَفٍ خُضْغٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے موسیقی